اسلام علیکم، یہ کامر اسوان بھی فیکشل پرسپیکٹیو عمران خان، نریندر موڈی اور ڈانلڈ ٹرمپ میں ایک بات کامن ہے اور وہ یہ کہ یہ تینوں ہی پاپولسٹ کہلاتے ہیں اب پاپولسٹ کیا ہوتا ہے، پاپولزم کیا ہے اور اس کے کسی بھی معاشرے پر کیا مصبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاپولزم ایک ایسی سیاسی اپروچ کا نام ہے جس میں عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے مسائل کا ذمہ دار ایک مخصوص طبقہ ہے جسے الیٹ کا نام دیا جاتا ہے اور اس نظریے پر عمل کرنے والا ہر سیاسی لیڈر جماعت یا گروہ پاپولسٹ کہلاتا ہے لفظ پاپولسٹ تاریخ میں پہلی بار اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں سامنے آیا جب امریکہ میں پیپلز پارٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی یہ پارٹی پاپولسٹ پارٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور اس میں عام آدمی کے حقوق کو اجاگر کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک تاریخ میں کئی ایسی تحریکیں اور لیڈر ہو گزرے ہیں جن پر پاپولزم کا ٹھپا لگایا گیا ہے ان میں ہٹلر اور امریکی صدر ایف ڈی روزولٹ جیسے لیڈر بھی شامل ہیں پاپولزم کے اس نظریے پر رائٹ ونگ اور لفٹ ونگ کی پارٹیاں بھی عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس نظریے میں ایک سیاسی لیڈر اپنی عوام کو بتاتا ہے کہ اس کے اور معاشرے میں تمام خامیوں کا ذمہ دار ایک مخصوص طبقہ ہے جسے الیٹ کا نام دیا جاتا ہے اور پاپولزم میں بار بار عام آدمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عام افراد کو متحد کیا جا سکتا ہے ان کو سوشلی موبیلائز کیا جا سکتا ہے چونکہ بار بار عام آدمی کی بات کی جاتی ہے تو عوام الناس خود کو اس لیڈر کے جو بار بار یہ ٹرم استعمال کرتا ہے اس کے قریب محسوس کرتی ہے کسی بھی پاپولس تحریک میں ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جن سے عام آدمی خود کو ریلیٹ کر سکتا ہے مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان بھی ایک پاپولس نعرہ ہے کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی ان چیزوں سے محروم ہے تو جب بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو عوام الناس خود کو اس نعرے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ تقریبا ہر پاپولس لیڈر موجودہ نظام کو تبدیل کرنے یا اسے جڑ سے اکھیڑنے کی بات کرتا ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے اور مزید کام نہیں کر سکتا پاکستان میں موجودہ طور پر اس کے سب سے بڑی مثال پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے تبدیلی اور نیا پاکستان کے نام پر اپنی کمپین چلائی اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت لیا پاپولس بنیادی طور پر معاشرے کو کم از کم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک عام آدمی اور ایک طبقہ اشرافیہ اور ضروری نہیں کہ اس میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عام آدمی ہی شامل ہوں مثلا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی عوام کی بات کرتے ہیں تو وہ عموماً امیگرنٹس کو اور مسلمانوں کو اس میں سے نکال دیتے ہیں پھر جہاں تک بات ہے الیٹ کی ضروری نہیں اس میں صرف امیر کبیر افراد ہی ہوں اس میں بعض اوقات میڈیا شامل ہو جاتا ہے قوم کے انٹیلیکچول شامل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہر وہ فرد شامل ہو جاتا ہے جو ایک پاپولسٹ لیڈر سے اختلاف رائے رکھتا ہو اس حوالے سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مثال ہمارے سامنے ہیں کیونکہ ان کی میڈیا دشمنی سب پر آیاں ہیں وہ تو بعض اوقات صحافیوں کی انسلٹ کرنے سے انہیں بیزت کرنے سے بھی باز نہیں آتے موجودہ پاپولسٹ کا مزاج میجوریٹیرین یعنی اکثریت پسندی والا ہوتا ہے جس میں عموماً اقلیتوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس کے مثال ہندوستان کے وزیر آزم نریندر موڈی اور ان کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے ابھی حال ہی کہ کچھ سالوں میں مسلمانوں اور دلتوں کو ہندو گاورکشک لشکروں نے بے دردی سے قتل کیا جس پر نہ موڈی سرکار اور نہ بیجے پی نے کوئی خاص رد عمل دیا اس کے علاوہ بیجے پی کے مختلف لیڈروں کے جانب سے انتہا پسندانہ بیانات جیسے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو دو ہزار اکیس تک ختم کر دینے کی باتیں اسی میجوریٹیرین مزاج کی اکاس ہیں یہ اکثریت پسندانہ رویہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے اب چونکہ ایک پاپولس خود کو ہی صرف اور صرف عوام کا نمائندہ سمجھتا ہے اور اپنی کی گئی بات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے تو کوئی بھی فرد یہ سیاسی جماعت جب اس سے اختلاف رائے رکھتی ہے تو وہ اسے اپنا اور عوام کا دشمنٹک لیئر کر دیتا ہے اس کی بہترین مثال ہمیں ہندوستان میں ملتی ہے جب آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا گیا اور اس قانون کو ختم کرنے کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے آواز اٹھائی گئی تو انہیں ہندوستانی وزیراعظم نرندر موڈی اور عمیت شاہ کی جانب سے غدار قرار دے دیا گیا یوں تو ایک پاپولس خود کو عام آدمی کا نمائندہ کہتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ خود بھی ایک عام آدمی ہو یا کسی عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہو بعض کیسز میں اس کا تعلق الیٹ سے یعنی طبقہ اشرافیہ سے ہوتا ہے جن کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہوتا ہے اس کی بہترین مثال ڈانلڈ ٹرمپ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سیاست میں آنے سے پہلے ہی ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور خود بھی بے پناہ دولت کے مالک تھے پاپولزم کی سب سے اہم ترین خامی یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکس اور پیچیدہ مسائل کا بہت آسان حل پیش کرتا ہے چاہے وہ حل کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اس کی تازہ مثال برطانیہ میں ہونے والا ڈریکسٹ ہے جس میں برطانیہ نے یورپی یونین سے الہد کی اختیار کر لی تھی جب ڈریکسٹ کا عمل شروع ہوا تو عوام الناس کو اس کے فوائد بتائے گئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی کے آنا شروع ہو گئے ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی پاپولزم اور پاپولس کی اور ان کے فوائد اور نقصانات کی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو پاپولزم کا نظریہ اپنانا چاہیے یا نہیں اپنی اپینین نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ